پاکستان بار میں کرونا مریضوں کے مصدقہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ چوالیس ہزار سے بڑھ گئے دو ہزار سال سو انتیس افراد جانبہ حق پنجاب میں کرونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں جانب تک چرنجہ ہزار ایک سوٹیس کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں سن میں ترنجہ ہزار اٹھ سو پاند خیبرپورٹ نورفہ میں ٹھارہ ہزار تیرہ بلوچستان میں آٹھ ہزار ایک سو ستر اسلام آباد میں آٹھ ہزار پاند سو انسٹھ ہزار کشمیر میں چھے سو سنتالیس اور گلکت بلتستان میں ایک ہزار ایک سو انٹیس کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ معالمی پنجاب میں ہوئی جہاں ایک ہزار اکتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست مسترد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اتر من اللہ نے ملک بھر کے تعلیمی ادارے کھولنے سے متعلق ترخواست پر سمارک کی ترخواست اوزار کے وکیل نے موقف افتیار کیا کہ پرائیویٹ سکول سے منسلک لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں حکومتی پالیسی سے لوگوں کی بنیادی حفوق متاثر ہو رہے ہیں چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ اس وقت سب سے بڑا بنیادی حافر انسانی زندگی بچانا ہے کیا باقی مالک میں سکول کھولے گئے ترقی آفتہ مالک میں بھی ابھی تک سکول نہیں کھولے باقی ساتھ کیسے نمتا ہے یہ حکومت کا کام ہے ہم نے تو عدالتیں بھی حکومتی پالیسی کو مدنظر رکھ کر کھولی ہیں فواد چوہدری نے اید الفطر کے بعد ایدال ازہا کی تاریخ کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر سائنس پر ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ ایدال ازہا کا 30 جلائی 2020 بروز جمع ہوگی چاند کی لوکیشن کے لیے آپ روئیت ایپ بھی استعمال کر سکتے ہیں فواد چوہدری کے مطابق 21 جلائی کو زلحج کا چاند کراچی اور اس کے افتگیرد علاقوں میں دوربین سے واضح طور پر اور کئی علاقوں میں آنکھ سے بھی دیکھا جا سکے گا کرونا وبا عالمی جی ڈی پی کو نو ہزار ارب ڈالر کا نقصان وبا نے عالمی سطح بر نہ صرف صحت اور انسانی جانوں بلکہ معیشتوں کے تقریبا تمام شعبوں کو نقصان پہنچایا ہے تمام ممالک کے صورتحال میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وبا کی وجہ سے عالمی معیشت کی مجموعی پیداوار کو نو ہزار ارب ڈالر کے نقصان کا سامنا ہے آئین سال پاکستان کی جی ڈی پی میں منفی 0.4 فیصد تک کمی کا اندازہ ہے بارت میں 24 مارس کو لاکڈاؤن کے اعلان کے بعد ایک کروڑ بیس لاکھ افراد فوری طور پر بے روزگار ہو گئے جبکہ ایک ارب 38 کروڑ کی آبادی میں سے نصف مفلسی کا شکار ہو چکی ہے چین میں ایلین جی ٹینکر حادثے میں 19 افرادہ لاکھ اور 170 سے زائی زخمی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایلین جی سے بھرا ایک ٹینکر سوبہ زجیانگ کے ہائیوے سے وہ ذراہ تھا اس کے بعد جائے بکوا سے آگ ہوں ہیں اور گرد و غبار کے بادلوں نے پور علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ دھماکے سے دور دور تک ملبہ گرا جس سے اطراف کے گھروں اور امارتوں کو شدید نقصان پہنچا میر کے مطابق جائے حادثہ پر 26وں کے قریب رضاکار اور رمضاتی کارکان مصروف تھے مرید کے سراج ٹون میں باپ منور حسین نے اپنے دس سالہ بیٹے رمضان کو گلہ دبا کر قتل کر دیا صدر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا ذہنی توازن درست نہیں ہے ناروال میں شہریوں نے پٹرول نہ دینے پر پٹرول پمپ کو آگ لگا دی شہریوں کا کہنا ہے منافع لیتے ہو اب پٹرول سستہ ہوا تو روکا کیوں ہیں کرونا اور گرمی سے ستائی عوام پٹرول مافیا کے قلاب خود اٹھ کھڑی ہوئی